کمپارٹمنٹ این ٹو میں ہوں چھوٹا سا کبرستان تھی ہمارے ساتھی منظور صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر جو نومیڈس ہیں بکروال ہیں ان کی ایک لیڈی یہاں پر دفن ہے اور ایک بزرگ دفن ہے بجلی گرنے سے اس کی موت ہو گئی تھی لیڈی کی اور بزرگ جو تھے وہ بیمار ہوئے تھے اور یہ بچے بھی یہاں پر دفن ہیں تو اس موقع پر ہم یہاں پر بیٹھ گئے ہم نے فاتحہ پڑھی ان کے لئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جل میں یہ بھی آیا کہ دنیا کتنی بے سبات ہے کتنی عارضی ہے اور ہم جو ہیں کتنے گرور سے اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ آپ ان قدموں سے اس زمین کو نہیں فار سکتے ہو اور نہ آپ پہاڑوں کی انچائی کو اپنے بس میں کر سکتے ہو یہ موت جو ہے یہ کہیں پر بھی آتی ہے آپ بازار میں ہو آپ پہاڑ پر ہو آپ کے کسی رستے میں ہو ایک دن ان کے ہونے سے بھی اس دنیا میں رونک رہی ہوگی ان کے دل میں ہزاروں خواہشیں اور ارمین رہے ہوں گے لیکن آج یہ اس منوں مٹی کے نیچے دفن ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح مٹی کے نیچے ہوں گے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے نفرت سے بگت سے حسد سے اس چیز کو پاک کر کے ہمیں اس دنیا سے جانا چاہیے پھر اگر ہم مٹی کے نیچے جائیں گے تو پھر فائدہ ہوگا ورنہ کوئی فائدہ نہیں